السلام علیکم ایبرمین کیسے ہیں سب امید ہے بلکل تکاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو جی آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے چکن مکرونیز کی اور یہ میں بہت ہی زیادہ مزے کے بناتی ہوں تو اس کو ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی یہ سب ہیں انگریڈینٹس جو کہ مکرونیز کے اندر یوز ہوں گے یہ ہے جی تکا ٹاپنگز ویسے تو میں خود میرینیٹ کرتی ہوں لیکن اس دفعہ اس کو بنا سکوں تو بیسے آپ لوگ اس کو مرینیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے جی میں پاس چیڈر چیز اور پرس کی ہی ملی مجھے کسی اور کے نہیں نہیں تو میں یوز کر لیتی ہوں دوسری موزویلا چیز دن اس کے بعد جو ہے میں پاس ہے شنگڈیلا کی چلی ساوس اور اس کے بعد ہے میں پاس یہ پاسٹا ساوس ہے ڈیپٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ ٹیسٹی ہوتی ہے یہ اقارڈنگ ٹو ٹیسٹ آنی ہے زیادہ نہیں پھر جی میں پاس شنگڈیلا کا ہی وینگر ہے اور دن میرے پاس جو ہے یہ شنگڈیلا کا ہی سویا ساوس ہے اور دن میرے پاس جو ہے یہاں پر کنور کی کیچپ ہے کیونکہ مجھے کنور کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے ڈیٹس لائے نہیں تو آپ دوسری بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جی میں پاس میونیز ہے ٹھیک ہے چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ ہے جی مکرونیز ان کو میں نے پانی کے اندر بوائل کر لیا تھا اور پانی کے اندر بوائل اس طرح سے کیا کہ یہ زیادہ نہیں پکے تھوڑے 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 کچھے رہے تھا کہ ان کو فرائی بھی کرنا اور یہاں پہ جو ہے میں نے ان کو بیچیٹیابل کو کٹ کر لیا تھا جس کے اندر کیابیج کیارٹ اور جو تھی وہ شملا میٹ چھتی ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لیا ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر جو ہے اوائل ایڈ کروں گی اکورڈنگ ڈو آپ کو دیکھنا کہ آپ کے پاس کتنا مٹیریل ہے اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے یہ اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر ساری ویڈیوٹیبلز ایڈ کیا میں ان ویڈیوٹیبلز کو اچھی طرح سے کک کروں گی کیونکہ ویڈیوٹیبلز ہوتی ہیں اپنا پانی جھوڑتی ہیں تو جب تک ان کا پانی خوش نہیں ہوگا تب تک میں ان کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی ٹھیک ہے یہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے میں اس کو مکس مکس کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر ویڈیبلز نے اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے تو اب یہ اچھی طرح سے جب پانی خوش کر لیں گی تو اس کے بعد جو ہے آگے کا پروسیجر سٹارٹ کریں گے اچھا جیس پوائنٹ کے اوپر جب یہاں پر ویڈیبلز نے اپنا پانی سوک کر لیا ہے تو میں اس کے اندر ڈالوں گی سویا سوز ٹھیک ہے یہ یہاں پر سویا سوز اکورڈنگ ٹو ٹیز میں کوئی میرمنٹس نہیں کرتی ہوں میں اپنے اندازے سے ہی سب کچھ ایڈ کرتی ہوں جتنا مجھے لگی کہ مجھے یہ چیز ڈالیں اپنے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اسی طرح وینگر یہ بھی میں اپنے اکورڈنگ ڈالوں گی آپ لوگ اپنے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں صرف ہم نے ویڈیبلز کو نہیں ہم نے آپ کے مکرونیز کو بھی مدی نظر رکھنا ہے چیلی سوز بھی سیم ایز ایز جو ہے میں ایڈ کروں گی اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ کیونکہ ہم نے اس میں کیچپ ایڈ کرنی ہے تو چیلی سوز اتنا زیادہ ایڈ نہیں کریں گے مجھے کھٹا ٹیس پساند ہے اس لئے میں سویا سوز زیادہ ایڈ کرتی ہوں اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب ظاہری بات ہے سویا سوز اور جو چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں ان کو ویڈیبلز کے اندر ہونے میں جو ہے نا وہ تھوڑا ٹائم لگے گا تو جب تک ویڈیبلز ان کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں تب تک ہم اس کو مکس کریں گے اس پوائنٹ کے اوپر جب سب کچھ مکس مکس ہو جاتا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا سالٹ ایڈ کروں گی سالٹ بھی میں اقارنگ دو ٹیسٹ ایڈ کروں گی میں ویسے مکرونی اس کے اندر جو ہے نا سالٹ ڈال کے ان کو بوائل کر لیتی ہوں لیکن اس طفح میں نے بعد میں ایڈ کیا اب جیس پوائنٹ پہ یہاں پہ میں نے اس کے اندر ایک وہ بھی ایڈ کیا تھا انگریڈینٹس بلاک پیپر بھی ایڈ کر دیا تھا اور اب جو انہوں تکہ ٹاپنگ جتنی بھی ہے میں ساری ایڈ کروں گی اس کے اندر میں زیادہ لوگوں کے لیے بنا رہی تھی اس پر سے میں نے دو باکسز جو تھے نا بیک پالر کی مکرونیس ایڈ کی تھی کیونکہ وہ ہی مجھے زیادہ اچھی رکھتی ہیں اچھا چیز میں میں نے بلاک پیپر بھی ایڈ کیا تھا نمک بھی ایڈ کیا تھا اور اب یہ تکہ ٹاپنگ جو ہے یہ میں نے اس کے ایڈ کر دیا اب جب تک یہ پکنی جاتی تب تک اس کو مکس کریں گے یہاں پر جی میں اس کے اندر مایونیس ایڈ کروں گی اس پوائنٹ کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ پک چکی ہے اور پانی وغیرہ سوک ہو گیا نیچے جو ہے وہ آئل ہے جب مکرونیس ایڈ ہوں گی یہ آئل بھی سارا اپنے اندر جذب کر لے گا مکرونیس کو یہ بھی میں اکورڈنگ جو ہے نا اپنے ڈال رہی ہوں کوئی میرمنٹس نہیں ہیں یہاں پہ میں نے مایونیس ایڈ کر دیا اپنے اکورڈنگ لی اب اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر کیچپ ایڈ کروں گی کیچپ مجھے کنور کی پساند ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو جی یہاں پہ میں نے کنور کی جو ہے کیچپ ایڈ کی ہے اس کے اندر وہ بھی اکورڈنگ اپنے ہی ایڈ کی ہے میں نے کوئی میرمنٹس نہیں کی ہے آپ لوگ اپنے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم زیادہ لگے تو مایونیس اور کیچپ ایسے چیز ہے جو آپ جب آپ نے اس کو کھانا ہو تب بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے باول کے اندر تو جی یہ میں نے اپنے اکورڈنگ ایڈ کر دیا اب ڈپیٹ کی جو سوس ہے یہ بھی میں اپنے اکورڈنگ ایڈ کروں گی لیکن میں نے فرس ٹائم یہ سوس ایڈ کی ہے میں نے کبھی سے بہلے پاسٹا سوس ایڈ نہیں کی تو میں نے اس کے ریویو سنے تھے اس لئے مجھے اچھی لگی دائٹس پہ اس طفح جو ہے میں دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں زیادہ ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے میں ان کو مکس کروں گی اچھی طرح سے ویڈی ٹیبل جو ہے ان کو پکڑ لے گی ہر چیز کو اور جو تھوڑا بہت پانی رہا جو کاؤگا وہ بھی جذب ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ کے اوپر جب ہر چیز الگ لگ ہو گئی ہے اور جو آئل ہے اس نے اپنا آئل چھوڑ دیا چیز نے تو میں اس کے اندر جو میں نے بوائل کیوئی تھے مکرونیز ان کو ایڈ کر دوں گے اچھا جی یہاں پہ مکرونیز آئٹ کر کے میں نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو آئل آئل شو ہو رہا تھا وہ اب آئل شو نہیں ہو رہا کیونکہ وہ سارا آئل مکرونیز نے پکڑ لیا ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے میں نے چیز ایڈ کی ہے ٹھیک ہے چیز میں نے ایڈنگ کی اس کے اندر موزریلا چیز ایڈ کی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ویسے میں دونوں چیز ایڈ کیتے ہیں لیکن اس دفعہ مجھے صرف یہ ایک ہی چیز بہت لگی دیٹس کا میں نے ایڈ کر دی اور اب میں ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی کہ جو چیز ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور ہر طرف لگ جائے مکرونیس کے ٹھیک ہے تو ان کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں تاکہ یہ دوسرے کی اندر جو رہنا ہر پاسٹے کے بائٹ کے اندر آپ کو چیزی چیزی فیلو دیکھ سا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھے اس پوائنٹ پہ ہماری مکرونیس ریڈی ہو چکے ہیں میں نے ان کو ڈیش آؤٹ کر لیا آپ دیکھ ستے ہیں ہر بائٹ کے اندر جو ہے چیز آئے گی تو یہ تھی میری چھوٹی سی ریسی بھی مکرونیس کی ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی ریسی بھی کے اندر یا کسی ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ